بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری جنیس افدر کے ولیمے سے متعلق ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جب سے جنیس افدر کی شادی ہوئی ہے پورا خاندان جا ہے وہ خبروں کی زد میں ہے جب جنیس افدر کی لندن میں شادی ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے خود گانا گایا تھا اور وہ گانا جو جنیس افدر نے گایا تھا اس پہ کافی لے دے ہوئی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جنیس افدر نے یہ اپنا پیغام جو ہے وہ کسی اور کو دویا ہے اور ان کی جو موجودہ اہلیاں ہیں جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے اس پہ انہوں نے نوٹس لیا اور جنیس افدر کی کلاس شادی کے فوراں بادی ہو گئی تھی لیکن ابھی ان کا لاہور میں ولیمہ ہوا ہے جہاں پر نہ صرف مریم نواز نے گلوکاری کی بلکہ حمزہ شباز نے بھی اپنی گلوکاری کے جوہر دکھائے لیکن ابھی تک اس ولیمے کی بازگشت جو ہے وہ پورے ملک میں جاری ہے اور اسلامباز میں بھی اس حوالے سے مقتدر حلقوں میں کافی بحث مبیثہ ہو رہا ہے سیکٹی ایٹ میں موجود ایک گریٹ بائیس کے افسر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محترمہ مریم نواز یہ گانا گاہی نہیں سکتی وہ انہوں نے صرف لب حلائے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ لپ سنگ انہوں نے کی ہے پیچھے کسی انڈین گلوکار کی آواز تھی یہ انڈین گانا ضرور تھا لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہے بلکہ اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ محترمہ مریم نواز نے یہ گانا خود گایا اور وہ ان کی آواز چونکہ زبردست ہے اور پہلی بار انہوں نے ایک ایسی تقریب میں یہ گانا گنگنایا کہ وہ پورے ملک میں سنا گیا بلکہ سرحد پار بھی سنا گیا اور ان کی بہت تعریف کی گئی ہے کہ وہ بہت اچھا گاتی ہیں لیکن ایک اور ہمارے دوست ہیں وہ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام نہیں بتانا گریٹ ٹونٹی کے افسر ہیں ان کی زیادہ تر جوب جو ہے وہ لاہور میں رہی ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ گانا جو ہے میں پورے وسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ محترمہ مریم نواز نے اپنی آواز میں گایا ہے چونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری ڈیوٹی رائی وینڈ میں رہی ہے محترمہ جو ہیں وہ گنگناتی بھی اچھا ہیں اور یہ گانا تو پھر انہوں نے اپنی آواز میں گا کر پوری محفلی لوٹ لی تھی اور اس کے علاوہ جناب حمزہ شباز نے جو گانا گایا اور جو سور بکھیرے وہ تو سب ہی مانتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی گایا کیونکہ وہ اچھا تھا یا برا تھا یہ حمزہ شباز شریف ہی گا سکتے ہیں کیونکہ وہ آواز جو انہوں نے گائی وہ نہ کشور کمار سے ملتی تھی اور نہ ہی سونو نگم سے ملتی تھی اور نہ ہی کسی اور بڑے گلوکار سے یا مسعود رانہ سے ملتی تھی یہ بالکل حمزہ شباز کی اپنی آواز تھی جیسی بھی تھی ان کی اپنی آواز تھی اور گیتوں کے حوالے سے جناب میاں شباز شریف بھی اپنے فن کا لوہا منوا چکے ہیں اور انہوں نے گیت جو ہے وہ ایک عوامی مقام پر گایا تھا لیکن حالیہ جو صورتحالہ ہے وہ جنیس حفدر کا چونکہ ولیمہ تھا وہاں پہ گیت گائے گئے چونکہ یہ ایک پنجاب کی فیملی کی شادی تھی لہٰذا پنجاب کے ثقافتی رنگ بھی اس میں نظر آئے بھارتی گانے بھی نظر آئے اور خواتین کی طرف سے جو خوبصورے لباس پہنے گے وہ بھی اس تقریب میں نظر آئے اور ناظرین یہاں پہ یہ بھی ایک جریدے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنیس حفدر کے ولیمے پہ محترمہ مریم نواز نے جو لباس پہنا وہ دولن سے بھی کہیں زیادہ اچھا تھا بلکہ اس جریدے نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایشیا میں سب سے خوبصورت ترین عورت سیاستدان جو ہیں وہ محترمہ مریم نواز ہیں اور اس نے یہ حوالہ دیا ہے اور جنیس حفدر جو ان کے بیٹھے ہیں ان کے ولیمے میں جو انہوں نے لباس زبتان کیے جو انہوں نے خاص طور پر ساڑی پہنی پھر لینگا پہنا وہ سارے کے سارے وہ ان کو بہت جچے اور اس کے علاوہ بھی یہ جریدے کا کہنا ہے کہ وہ عام پریس کانفرنس میں ہوں یا کسی احتجاجی پریس کانفرنس میں ہوں وہ خوبصورت لباس پہنتی ہے اور خوبصورت خد و خال کے ساتھ عوام کے سامنے آتی ہیں اور لوگ محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور خاص طور پر پنجاب کے عوام تو ان کو اپنا مسیح مانے لگیں چونکہ پنجاب کی دھرچی جو ہے وہ حسن پرست بھی ہے لہٰذا محترمہ مریع نواز کا جو لباس کا انتخاب ہے پھر اللہ پاک نے ان کو حسن بھی دیا ہے تو پھر وہ ایک بڑی جماعت کی سرکردہ لیڈر بھی ہیں پھر جا رہانا مزاج بھی رکھتی ہیں اس لیے عوام ان کو بے پناہ پسند کرتی ہے اور ناظرین اس ولیمے کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس ولیمے میں جنیس افدر کی جو بہن ہے انہوں نے بھی ڈانس کیا اور پھر وہ شادی ہو یا ولیمہ ہو وہ جچتہ نہیں جس میں بہن جو ہیں وہ اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے ڈانس نہ کرے ہمارے ہاں چونکہ پنجاب میں یہ کلچر ہے بلکہ پورے پاکستان برسگیر میں یہ کلچر ہے کہ مائیں اور بہنیں بیٹیاں سب ہی انجائے کرتے ہیں شادی کی تقریب ہو یا ولیمے کی تقریب ہو تو شریف فیملی نے یہ ولیمے کی تقریب اور اس سے پہلے شادی کی تقریب کو بھرپور انجائے کیا اور اس تقریب کو محترمہ مریم نواز کے گانے نے چار چاند لگائے یہ ولیمہ اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ محترمہ مریم نواز نے اس میں فن گلوکاری کا بھی ایک مقام حاصل کیا ہے البتہ حمزہ شباز نے گایا ضرور لیکن مقام خیر کوئی نہیں پا سکے ان سے بہتر ان کے اباجی میاں شباز شریف نے کافی بہتر گایا تھا چونکہ شریف فیملی کے درمیان سیاسی جدو جہد بھی جاری ہے ایک دوسرے کا مقابلہ جاری ہے تو جنیس حفدر کے ولیمے میں یہ گلوکاری کا مقابلہ بھی ہوا جس میں محترمہ مریم نواز کا پلڑا بھاری رہا ہے اور ویسے بھی اگر مسلم لیگ نون کی سیاست کو دیکھا جائے تو محترمہ مریم نواز کا پلڑا ہی بھاری دکھائی دیتا ہے اگرچہ شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ اگر وزارت عزمہ کے امیدوار ہوئے تو شباز شریف ہوں گے مریم نواز نہیں ہوں گی لیکن شاہد خاکان عباسی کی وہ آواز نہیں ہے جو پارٹی میں جناب میاں نواز شریف کی ہے لہٰذا گلوکاری کے حوالے سے بھی مریم نواز نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ گلوکاری میں بھی آگے ہیں تقریروں میں بھی آگے ہیں جد و جہد میں بھی آگے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ